کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رکو تو ذرا یہاں میں دیکھ لوں کہ دور مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے آگ نظر آ رہی ہے جبکہ قریب موسیٰ علی اللہ ہی موسیٰ کے تو ہاتھ پانک بھول گئے فخ لے نالیک موسیٰ اپنے جوتے اتار دے تو ایک مقدس وادی میں آ رہا ہے مقدس ہم نے بنائی کہ ہم یہاں پر اب تس سے مخاطب ہونے لگے ہیں ہم جس جگہ کلام کرتے ہیں وہ جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے وہاں جوتے بھی نگا سکتے ہوں اور سنو کہ ہم تم سے پکار بات کر رہے ہیں اور ہم تمہارا خدا ہیں ہم تمہارا جسم کے مالک ہیں ہم تمہارے بدن کے مالک تمہاری روح کے مالک ہیں یہ جو آگ ہے کہا موسیٰ علیہ السلام نے لگ تو رہی تھی وہ آگ ہے مگر وہ آگ رہی تھی وہ درخت اس قدر جگمگا رہا تھا شولے نکل رہے تھے اس میں سے تجلیات اس میں سے تجلیات نکل رہی تھی شولے نکل رہے تھے اس میں سے لیکن عجب بات تھی کہ اس میں حرارت نہیں تھی حرارت نہیں تھی تصور دیا کہ جو علم تو اب ہم سے لے گا جو بات تو ہم سے گفتگو اے موسیٰ کرے گا تو تجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری گفتگویں اور ہمارا نور جو ہے وہ آگ سے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ تو کفر کی آگ ہے جو انسانوں کو بدنوں کو ذہنوں کو دلوں کو کھا جاتی ہے مگر ایک نور اور بھی ہے جو ایسا ہے جو ٹھنڈا ہے میٹھا ہے ذہنوں کو اور آگے لے جاتا ہے وسط اطاق کر دیتا ہے وہ نور ہے وہ نور وہی ہے جس کے ذریعے سے بات ہو رہی تھی تو وہ جب اس وقت گفتگو کی کہ موسیٰ عن اللہ میں میں ہوں اللہ اکبر ترجمہ ترات نے اور طرح سے کیا ہے اور قرآن مجید نے کہا موسیٰ میں اللہ ہاں قرآن ادھر ترات کہتی کہ موسیٰ میں میں ہوں تو یہ سال میں ایک دفعہ کہنے کے لئے یہودیوں کو اجازت ہوتی سے زیادہ بھی یہ کہہ سکتے ایک دفعہ سال میں اللہ کو یہ واسہ کہ اے وہ خدا جو یہ کہتا تھا کہ میں میں ہوں اس پہ پھر جب وہ اللہ سے گفتگو کرتے تو دعائے قبول ہو جاتی یا آسمان پر لیکن انہوں نے کہا ان کو ایک دم استعمال نہیں کرنا یہ اللہ کا اتنا ایسا مخاطب والا جملہ ہے کہ تم لوگ ربیوں نے یہودیوں نے اپنے لوگ پر بند کر رکھا میں یہاں تو جس کو چاہا ہے کہ اجازت ہے سب کو جب کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ بولے جارے بولے جارے کچھ پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اس کا کہنا کیا ہے اس کا عدب کیا کرنا ہے اسے بات کیسے کرنی ہے وہ کیا ہے اوہ مائی گاڈ آپ لوگ کس قدر سستے میں خدا کو پاتے ہیں اور پھر کس قدر اس خدا کے ساتھ تم لوگ اس کی ناقدری کرتے وہ ماں کادر اللہ حق کا قدر ہی تمہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ دیگر کو تو نام لینے کی اجازت نہیں تھی تم لوگوں کو سارا دن دعاوں کے اندر اللہ ہمہ انیہ سالوکا اللہ ہمہ انیہ آوزو بکا آپ اللہ ہمہ بے قدری قوم شاید موسیٰ علیہ السلام کی جتی ناقدری اور نا شکری قوم اس سے بڑھ کر یہ امت آئی ہے اس سے بڑھ کر یہ امت آئی ہے تو ایک ایسی حرارت جس کا دل پر اثر ہوتا ہے اور پھر جب یہ کسی شخص کے اندر حکمت آ جاتی ہے تو اللہ اس کے اندر ایک قوت ایک ملکہ ملکہ اصل میں کہتے ہیں قوت کو تو ایک ملکہ اور ایک قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ پھر جب کہیں کوئی بات نکالتا ہے تو وہ حق والی بات اس کے موہ سے نکلتی ہے جو کچھ سادر ہوتا ہے اس کے موہ سے وہ سادر بات نکلتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اور دل میں بیٹھ جانے والی ہوتی دل میں بیٹھ جانے والی ہوتی اور اس کا سارا تصور جو گفتگو ہوتی نا وہ عمل پر بندے کو گرم کرتی کہ عمل کرو باتیں نہ کرو جا کر مناظرہ نہ کرو مباسہ نہ کرو وہ اپنے عمل کو گھیرے رہتا ہے اور اس جو عمل کرنے والا ہے اس کو پند پوائنٹ کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل کہیں گہرے مخلص نہ ہو جاجتے رہو جو آدمی اپنے عمل پر بروسہ کر بیٹھے اور کہے کہ مجھے اس سے نجات ہو جائے گی شیطان نے اس کو اچھک لیا شیطان نے اس کو اچھک لیا اگر کسی کو مان ہو گیا نا کہ الحمدللہ جنت ہماری ہے کوئی بات نہیں ہم نے تو یہ چار دن کیا کرنی بڑی بڑی اب اس میں کہا نا 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 میرے بھائی جہنم کی آگ انتظار کر رہے ہیں شیطان نے تیرے دل میں نیکی کے ذریعے سے ایک ایسا بیج بودیا ہے کہ جس کے بعد تم گمراہ ہو کر مرنے والا ہی ہے اور کچھ نہیں تیرے پیچھے رہ گیا ہر وقت چوبیس گھنٹے ہر عمل کرنے کے بعد کبھی بھی اس عمل کے بارے میں یقین نہیں رکھنا کہ مجھے ہو گیا جی میرا جو کام تھا یہ ہو گیا میں کہتا ہوں شیطان کے اس یقین میں جو تمہیں دلاتا ہے تمہیں شک کرنا چاہئے شیطان جو تمہیں یہ دلاتا ہے اس میں شک رکھو کبھی بھی اس سے اپنے آپ سے اس طرح سے نہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ عمل کر لیا اور میں نجات والا ہو گیا ہوں اللہ کی رحمت بہت بڑی امیدیں بہت پر اس بات پر کرتے ہی یقین کر کے آئندہ کے لئے اپنی نیکیہ نا برباد کر ڈالنا شیطان کا فریب ہے وہ چار آنسود رولا کے کبھی صدقے دلا کے کچھ تحجدیں پڑھا کے کچھ اللہ کی رحمیں دے دلا کے کوئی ادارے بند بنا کے نہ 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 خضر بی بے دستو پا علیاس بی بے دستو پا میرے طفان یم بیم دریا بہ دریا جو بجو نبی پنائیں مانگتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر نماز کا آغاز کرنے سے پہلے عوض باللہ من شیطان الرجیم نبی پہلے اور حضور کو گمراہ کرنے کے لیے آ گیا نبی علیہ السلام کے لیے آقا غارہ لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاں نبی علیہ السلام وہ تو پکڑ کے اس کو باندھیا حضور نے ملتے کر کے جان چھڑا گیا آپ کے نبی پر وہ آخری وقت تک حملہ آور ہونے کے لیے آتا رہا ہے آپ کیسے مومن ہیں جو تھنڈے پٹوں برداشت کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو نکیاں کر لی اور میں تو اب اس نکی کے ذریعے سے بس بکشا بکشایا ہو گیا یہ شفاعت ہے دھونتے پھٹتے بے عمل یہاں عمل والوں کے لیے مسئیبت بن گئی تو حکمت کیا کرتی ہے اس آدمی کے دل پر اسے نکی پر کے بارے میں توجہ کراتی ہے اور عمل کے بعد اس کو کہتی کہ اس پر مطمئنہ ہو جائے